اسلام علیکم چوال کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بے کل ٹک ٹاک اور ہیروفیت سے ہوں گے آج لائیں ہوں آپ کے لئے ایک نئی زبردست قسم کی ریسپی ریسپی کا نام ہے جناب بیف شامی ریشہ کباب بہت ایزی بہت مزے کی اور بہت ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو میں سکھاؤں گی بہت ایزی بہت جلدی بن جاتی ہیں بناہ کہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے اس میں ہمیں چاہیے جناب آدھا کلو بیف دھویا ہوا ایک پہوچنے کی دال ہمیں چاہیے دھوئیوی میں نے آدھا گھنٹیکلیس کو بھگو دی تھی ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے چھ ساتھ لسن کے جوئے ہیں ہمارے پاس ایک ڈیر ڈینچ کا دارچینی کا ٹکڑا ہے تین بڑی علائچیں ہیں دو تین لونگ ہیں ایک چمت سابت زیرہ ہے اور ہمیں ساتھ میں چاہیے دو ہری میرچیں کٹی ہوئی اور ساتھ میں تین عدد تیز پات اس کے ساتھ سپائسیز میں ہمیں چاہیے جناب نمک چاہیے سوکا دھنیا چاہیے ریڈ چلی پاورڈر چاہیے ہمیں اور ساتھ میں ہمیں چاہیے گرم مسالہ پسا ہوا اور تھوڑی سی حلدی سارے مسالے میں نے حسب زائقہ لیے ہیں اگر آپ سپائسی لائک کرتے ہیں تو سپائسی زیادہ لیجئے گا اور اگر کم لائک کرتے ہیں تو کم لیجئے گا اور ساتھ ہمیں تھوڑا سا حیرہ دھنیا لیا ہے وہ ہم اینڈ پر شامل کریں گے جو ٹری میں نظر آ رہے ہیں آپ کو جناب یہ ہے پیاز چلا گیا اس میں لسن جائے گا ہری میر جائے گی اور ساتھ میں جائے گی ہمارے پاس دارشینی تین ادر لائچی لانگ تیز پاتھ یہ سارے مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں اس کے بعد سارے سپائسیز آپ نے ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ سارے سپائسیز ایڈ کرنے ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی پانی کا آپ نے دھیان رکھنا ہے میں نے تین گلاس پانی اس میں ڈالا ہے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ یہ سارے چیزیں بالکل اس میں ڈوب جائیں پانی زیدہ ہو جائے تو اس کا کوئی آشیو نہیں ہے پانی کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پانی کم ہو گیا تو دال جو ہے وہ ساری ساتھ مرگ جائے گی تو یہ دیکھیں جناب میں نے آپ کے سامنے تین گلاس پانی ڈالا ہے اور یہ اچھے سے ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر میں مکس اپ کر رہی ہوں تاکہ مسالے جو ہیں وہ سارے اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد جناب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ جتنا پانی تھوڑا رہ گیا تھا تین گلاس میں سے وہ میں نے ڈال دیا ہے سارا پانی ڈال کے اس کو ہم پریشر لگا دیں گے اور پریشر لگانے کے بعد ہم نے اس کو چولے پر رکھ دینا ہے پکنے کے لیے اور اس کا جو کک ٹائم تھا وہ کم سے کم بھی تیس سے چالیس منٹ لگے تھے تیس منٹ کے بعد میں نے اس کو جب کھولا تھا تو تھوڑا سا پانی تھا پھر اس کو دوبارہ ڈرائی کیا میں نے اور اگر پانی ہو جائے یہ دیکھیں جناب یہ تیس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا تھا تو پین تیس منٹ کے بعد تقریبا میں نے اس کو کھولا تھا اور یہ دیکھیں جناب پانی کافی ڈرائی ہو چکا تھا جو میٹ تھا وہ بالکل گل چکا تھا تو میں نے کیا کیا پھر اس کے بعد اس کو جو اس میں تیز پاتھ تھے اور جو ہمارے پاس ثابت چیزیں تھیں اس میں دارچینی کا ٹکڑا اور لائچی وغیرہ وہ آپ نے نکال لینی ہے اور اس کو آپ نے اوپن کر کے ہی جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کو ڈرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جب پانی ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے چمچ کی مدد سے میشر کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے میرے پاس چوپر تھا تو میں نے باری باری کر کے یہ سارا مسالہ چوپر میں پیس لیا تھا اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ والی فارم میرے سامنے آ گئی تھی اور یہ بہت زبردست یہ بلکل بلکل تھک سی فارم میں بنا تھا اس میں میں نے پھر ہرا دھنیا جو کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا ہری ہری سی لکھ آ جائے ابھی میں آپ کے سامنے ان کے کباب بناوں گی کچھ بھی میں نے ایکسٹرا اس میں ایڈ نہیں کیا ہے بلکل اس کی جو تھکنس تھی بلکل اچھی سی تھکنس آ گئی تھی اس لئے اس میں کچھ بھی مزید ایڈ نہیں کیا اور اگر آپ کا یہ مسالہ پتلا ہو جاتا ہے تو دھن آپ جو ہے بیسن کو تھوڑا سا بھون کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں ہاتھ کی مدد سے کباب بنا رہی ہوں پھر اس کو میں انڈا ایک میں نے پھینٹ لیا تھا انڈے میں ڈپ کر کے اس کو میں آپ کے سامنے فرائے کروں گی آپ اس شیپ میں بھی جو ہے وہ کباب بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کسی بھی شیپ میں آپ یہ کباب جو ہے وہ ایزیلی بنا سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک مٹھی کباب کی فارم بھی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو مٹھی کباب اس کو کہتے ہیں اس فارم بھی بنا کے اس میں ڈپ کر کے انڈے میں آپ اس کو فرائے کریں بہت زبردست بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت ہی ایزی لی یہ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ان سب کو بنا کے شیپ میں اگزیکلی فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب پھر آپ کا دل چاہے آپ اس کو نکال کے فرائے کر کے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ فرائے ہو رہے ہیں جب یہ گولڈن براؤن فارم میں آ جائیں تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس جناب کبابوں کی فائنل فارم ہے آپ دیکھیں اتنے زبردست لگ رہے ہیں بہت مزے کے بہت ٹیسٹی بنے تھے آپ بھی ضرور بنائیے گا مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کے سامنے اس کو توڑ کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست جو بیف کا ریشہ ہے اور کتنے اچھے جو ہیں اس کی فارم آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست بہت جوسی اور بہت مزے کے ٹیسٹی جو ہیں یہ تیار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری ریسپی ہوتی ہے دی اینڈ جہاں رہیے گا ہوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ